بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک اینا در ویڈیو مجھے کہتے ہیں راشہ تبسم آپ کو کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا دوستو ایک نئے شوک کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو یہ تمام کبوتر تکریباً چھبیس ستائیس ہیں ایک مادہ ہے باقی سارے نر ہیں گرنٹی شدہ لڑے ہوئے کبوتر ہیں چھت پہ بھی لڑے ہوئے ہیں اور اب یہ زمین پہ مجود ہیں اور کھوکھے میں مجود ہیں اور ان کی لوکیشن ہے کروڑ لالی سین زلا لیا ٹھیک ہے دوستو آپ لوگ جو ہے اچھا ریٹ لگائیں گے آفر کریں گے تو کوشش کروں گا آپ کو دلوا دوں گا میری کوشش ہے تمام کبوتر اچھے اچھے نظر آئیں آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کرنا ہے اور جو دوست اس چینل پہ نیو ہیں چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرلیں اور ساتھ بنیوئی گھینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ایسی نیو اور مزیدار ویڈیو آپ کو جلد مل سکیں دوستو اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہا کریں کہاں کہاں سے آپ میری چینل کو دیکھتے ہیں آپ کا چھوٹا سو کمنٹ ہماری دھیر ساری حسلہ افضائی کرتا ہے دوستو ماہ رمضان کا مہینہ روزے رکھے ہوتے ہیں جلدی روزہ کھل جاتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے روزانہ آپ کو نئے شوق کی ویڈیو دکھانا کور کرنا برحال دوستو یہ تمام کبوتر فار سیل ہیں یہ سجو بھائی کی کبوتر ہیں یہ میں نے آپ کو جو پرانے سبسکرائب بنے ویڈیو دکھائی تھی فیصل بھائی کی چھت کے ساتھ جو کبوتر پڑے تھے یہ سجو بھائی والے کبوتر تھے یہ ان کے ساتھ بھی لڑواتے رہے ہیں اور یہ چھت بلڑ کبوتر ہیں یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی بندہ میری مرضی کے مطابق مجھے پیسے آفر کرے یا دے تو میں آپ کے علاقے میں بھی ان کو لڑوا کے دکھا سکتا ہوں ایسے سجو بھائی اگر آپ اعتماد پلیں گے تو اور ریٹ ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم آئیں آپ ہمارا قرائے خرچہ دینا سجو بھائی آئے گا آپ کو کبوتر لڑوا دے گا جو کبوتر پر انڈ ہیں کبوتر ان کے اچھے ہیں اور میری بھی کوشش ہے کہ سودا بن جائے آپ اگر اچھا ریٹ آفر کریں گے تو آپ کو یہ دلوا دوں گا یہ سارے نار ہیں ایک مادہ ہے مادہ جو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مادہ کونسی ہے یہ والی کبوتری ہے جی باقی سارے نار ہیں باقی تمام نار کبوتروں کی گارنٹی ہوگی مادی طور کوئی نہیں نکلے گی سجو بھائی کہہ رہا ہے جو بھی مادی نکلی اس کی واپسی ہوگی سارے کے سارے ہی نار ہیں تو اللہ خیر کرے دوستو کوشش کی ہے میں نے اوپر آپ کو بٹھا کے دکھا رہے ہیں کبوتر اچھے اچھے کبوتر موجود ہیں یہ دیکھیں جی یہ والی مادہ ہے نا یہ والی لال خال کلیاری مادہ ہے یہ ایک لال شرازی کبوتر ہے دوسرا لال شرازی پورا کبوتر موجود ہے ایک دو کاسد بھی ہیں یہ دیکھیں جی یہ سیاہ چاپ کلیارہ کبوتر ہے تیرے دوم کا اس کے علاوہ یہ کالی چونچ میں سیاہ خال کلیارہ کبوتر بیٹھا ہے نیلہ لٹھا بیٹھا ہے سیاہ شرازی گلی کبوتر موجود ہے ایک پیچھے اور کاسد مجود ہے لال شرازی ہے سنگھارا کبوتر حسی والا بھی خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ نیچے آگیا ہے مینے کبوتر بھی مجود ہیں یہ ایک اور مینہ اس کی پٹائی کی ہوئی ہے اس کی گانی بن جائے گی اور سیڈوں سے وائٹ ہو جائے گا پیلا کاسد مجود ہے سیاہ شرازی یہ ایک اور مینہ کبوتر مجود ہے جس نے موٹی پہنے ہوئے خوبصورت ہے یہ ایک دوستو مکیا کبوتر مجود ہے وہ والا پٹھا پکڑ ہے اگر کسی بھائی دوست کے ساتھ سودا بن گیا تو یہ فری آپ کو گفٹ کریں گے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی کوئی پیسے نہیں ہوگی فری گفٹ کریں گے آپ کو ایک پیچھے وہ کاسنی بھورا سا کبوتر بھی گھوم رہا ہے اچھا ایک یہ بیٹھا ہے یہ والا کبوتر بھی لڑا ہوئے وہ جو پیچھے بیٹھا ہے دھوندا سا اچھا وہ دینا نہیں ہے سہی ہے اور میں آپ کو ٹوٹل گنتی کرتا ہوں اور دوستو میں نے اپنا نمبر شیئر کر دیا ہے اگر اچھا ریٹ آفر ہوگا تو یہ سیل کر دیں گے کہہ رہے ہیں کہ پہلے کوئی لیا کی پارٹ یہی تھی انہوں نے بھی ریٹھا لگایا ہے اور میرے کسی قریبی دوست نے کہہ دیا ہے کہ یار کبوتر سیل نہیں کرو پھر اس لئے میں نے روک لیا ہے برحال اب میں آیا ہوں میں نے کہا یار اگر آپ نے بیچ نہیں ہے تو اب حکم کریں تو یہ کبوتر بھی کم ہے کسی بھائی کو چاہیے ہو تو کارگو آل پاکستان میں آویلیبل ہے میں کوشش کروں گا آپ کو خود لے کے بجوا دوں گا امید کرتا ہوں دوستو آپ نے تمام کبوتر اچھے سے دیکھ لی ہوں گے تقریباً پچیس چھبیس کبوتر ہیں ٹھیک ہے جی مادہ جو ہے اگر نہیں لینا جائیں گے تو وہ بھی بے شک چھوڑ دینا جو نار ہیں وہ لے لینا ٹھیک ہے جی سارے نار ہیں ایک مادہ ہے دھیر ساری دعاوں کے ساتھ راشد تبسم کو دیجئے اجازت اپنا بھی دھیر سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں فی امان اللہ اللہ حافظ مزید اچھے سے اچھے شوق کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں چینل الکی بی پیجن کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو اپنے علاقے سے بہترین کبوتروں کے شوق کی ویڈیوز دکھاتا رہوں گا اللہ حافظ